اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال مویشی بھی اچھے ہوں گے دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے ہمارے دوست اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی خوراک بتائیں جس سے ہمارا جانور جو ہے وہ دودھ بڑھا جائے تو ہم بہت ساری خوراکیں ڈال کے دیکھ چکے ہیں بہت سارے ونڈے ڈال کے دیکھ چکے ہیں ہمارا جانور دودھ نہیں پڑھا رہا تو پلیز کوئی ہمیں ایسی چیز جو ہے وہ کریں ریکومنڈ کریں جس سے ہمارا جانور اپنا جو دودھ ہے وہ بہتر کر جائے دودھ پہ جہاد بھی اچھی بنے اور جانور کی صحت بھی جو ہے نا اچھی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری اس متعلق ہوگی شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل ہو سکے تو دوستو بات یہ ہے کہ ہر جانور کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے ہر جانور کو اپنے حساب سے خوراک پسند آتی ہے اور اس پہ وہ دودھ زیادہ دیتا ہے اگر تو آپ کے پاس جانور کافی عرصے سے ہے تو پھر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جانور کون سی چیز خوشی سے کھاتا ہے اور کس پہ وہ دودھ زیادہ دیتا ہے اکثر جانوروں کے پاس جب آپ منڈے رکھتے ہیں مختلف کمپنیوں کے تو وہ اس کو خوش ہو کر نہیں کھاتے اور بلکہ وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا جب آپ دیسی اجناس اپنے جانوروں کے آگے رکھتے ہیں چوکھر ہو گیا گندم کا دلیا ہو گیا مکہی کا دلیا ہو گیا تو یا روٹیاں جو ہو گئی ہیں وہ بھی گو کہ جب اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا جانور اس کو شوق سے کھاتا ہے اور منڈے کو اس طرح سے شوق سے نہیں کھاتا اور کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ منڈوں کو شوق سے کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو خوشی سے نہیں کھاتے تو پھر یہ آپ کا کام بنتا ہے آپ اپنے جانور کی طبیعت کو سمجھیں کہ اس کو کونسی چیز پسند ہے کونسی چیز زیادہ خوشی سے کھاتا ہے اور کس پہ وہ دودھ اچھا دیتا ہے تو ابھی چونکہ سردیاں ختم ہو رہی ہیں تو گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ ابھی سے اپنے جانروں کی صحت کا اچھا خیار رکھیں ان کا جو ڈائٹ پلین ہے اس کو اچھا رکھیں تاکہ آپ کو جانر گرمیوں میں اس کی اچھی صحت ہو اور وہ کمزور نہ ہو اور وہ آپ کو گرمیوں میں بھی دودھ اچھا دیتا رہے تو دوستو آپ جو کوئی بھی منڈہ ڈا رہے ہیں اگر آپ کا جانور اس منڈے کو خوشی سے نہیں کھا رہا تو آپ کریں گے کہ آدھا کلو گندم کا دلیا اور آدھا کلو مکئی کا دلیا اور اس میں ایک سو گرام سرسوں کا آئل مکس کر کے اپنے جانوروں کو اس منڈے کے ساتھ مکس کر کے کھلائیں آپ جب ان چیزوں کو اس منڈے کے ساتھ مکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور اس منڈے کو شوک سے کھانا شروع کر دے گا اصل وجہ یہ ہوگی کہ اس کو گندم کا دلیا یا مکہی کا دلیا پسند ہوگا تو ان چیزوں کو جانور بہت زیادہ شوق کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ جب ان چیزوں کو مکس کریں گے اس ونڈے کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے اس ونڈے میں جو کوالٹی ہوگی دودھ بڑھانے والی اور یہ دو چیزیں آپ جب اس میں شامل کریں گے اس کے بعد سو گرام آپ سرسوں کا آہ استعمال کریں گے اس سے آپ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے دیکھیں گے کہ آپ کے جانور کے دودھ میں نمائیہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور اس کے صحت میں نمائیہ اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جانوروں کو میٹھا سوڈا اور نمک وغیرہ لازمی رکھا کریں ان کی کھلیوں میں یا نمک وغیرہ اگر آپ کا جانور وہ چاٹنے لگ جائے اس کو جو نمک ملتا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے وہ لازمی آپ کی کھلیوں میں موجود ہونا چاہیے اس سے ہوتا ہے کہ جانور کی بھوک بھی کھلتی ہے اور جانور کی پیاس بھی بڑھتی ہے جانور پانی بھی کھل کر پیتا ہے اور چارہ وغیرہ بھی کھل کر کھاتا ہے ونڈا وغیرہ بھی پھر خوشی سے کھائے گا جب اس کو بھوک لگی ہوگی جب جانور کو بھوک لگی ہوتی ہے جانور کا میدہ خالی ہوتا ہے بلکل تو جانور کوئی بھی چیز ہو اس کو پھر تیزی سے کھاتا ہے تو آپ اپنے جانور کا میدہ بھی ٹھیک رکھا کریں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں ان کو سبز مسالہ آپ ہفتے میں دو بار لازمی دیا کریں اور اس کے علاوہ ہر تین ماہ بعد جانور کی ڈورمنگ بھی کیا کریں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ کا جانور انشاءاللہ سے یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں گندم کا دلیا اور مکعی کا دلیا اور سو گرام سرسوں کا تیل یہ آپ ابھی سے استعمال کرنا اپنے جانور کو شروع کر دیں آپ کا جانور آگے گرمیوں میں دیکھیں گے گرمی بھی اتنی نہیں کرے گا جب آپ شروع سے ہی ابھی سرسوں کا آئل دینا شروع کر دیں گے اور یہ گندم کا دلیا یہ بھی تھنڈا ہوتا ہے مکعی کا دلیا بھی تھنڈا ہوتا ہے تو انشاءاللہ سے جب ونڈے کے ساتھ مکس کر کے دیں گے تو آپ کا جانور اچھا دودھ کرے گا دودھ کی پیداوار اچھی کرے گا اور دودھ پہ جاگ بھی اچھی بنے گی اور اس کے علاوہ اس کی صحت بھی اچھی ہوگی یہ ایکسٹرا خوراک تو ہو جاتی ہے آپ کو تقریباً ایک سو پچیس روپے کا تقریباً یہ جو دلیاں دونوں مکس آدھا دکیلو یہ بن جائیں گے اور سو گرام تیل کی کیا قیمت ہوگی اتنی زیادہ نہیں ہوگی اس کی بھی تو تقریباً ڈیڑھ سو روپے کے حساب کر لیں گے آپ کا یہ ایکسٹرا خرچہ آ جائے گا تو آپ جب یہ ایکسٹرا اپنے جانور کو خوراک رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ دودھ بھی اچھا رکھے گا اور ونڈا جو بھی آپ دے رہے ہوں گے اس کو خوشی سے کھائے گا جب آپ کوئی گائے یا بینس کسی سے خرید کر لاتے ہیں تو وہ اس سے لازمی پوچھ لیا کریں کہ جانور کو آپ کون سا منڈا ڈالتے ہیں جانور کو آپ کون سی خوراک اور کس مقدار میں خوراک ڈالتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اکثر دوست خوراک تبدیل کرتے ہیں جب جانور کی تب بھی جانور جو ہے نا وہ دودھ کم کر جاتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جب اس کی نسل اچھی دودھ والی ہوگی تو انشاءاللہ سے آپ کو وہ دودھ اچھا دے گا اگر آپ سمجھیں کہ گندم کا دلیہ اور مکعی کا دلیہ اور سو گرام سرسوں کا آئل دینے سے آپ کا جانور دودھ بڑھا رہا ہے تو پھر آپ گندم کے دلیے کی مقدار بشک تھوڑی سی مزید بڑھا سکتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس اتنے سورسز ہیں تو انشاءاللہ سے یہ آپ کا جو ایکشٹرا پیسہ آپ کے جانور پر لگے گا تو انشاءاللہ دودھ کی صورت میں آپ کو ملے گا اس کی صحت کی صورت میں آپ کو اچھا ملے گا تو یہ پرشانی والی بات نہیں ہے ایکشٹرا اگر آپ نے جانور پیسے لگا دیں گے تو کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہی ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہے لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز مزید زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے اور مزید زیادہ دوستوں کی رہنمائی ہو سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں اپنا خیار کی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ